اسلام علیکم دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ آئنسٹائن تاریخ کا سب سے اقل مند اور جینئس شخص تھا جو کہ ہر وہ کام بہ آسانی کر لیتا تھا جو کسی عام انسان کے بس میں نہیں تھا آئنسٹائن ایک بہت بڑے فیزیسس تھے جنہوں نے تھیوری آف نیلیٹیوٹی یعنی ای ایز ایکل ٹو ایم سی سکویل فوٹو الیکٹک ایفیکٹ اور ویو پارٹیکل ڈیویلٹی جیسی تھیوریز دے کر پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا انہی ریسرچز کی وجہ سے آئنسٹائن کو نوبل پرائیس سے نوازا گیا دوستو آئنسٹائن بہت سے کمپلیکس میتمیٹیکل سوال بغیر کاپی پینسل کے اپنے ذہن میں ہی حل کر لیتے تھے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کا دماغ باقی لوگوں سے کافی مختلف ہے اس بات کا اندازہ خود آئنسٹائن کو بھی تھا اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے جسم کو جلاگر راکھ کر دیا جائے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جسم کے کسی حصے پر ریسرچ کی جائے لیکن ہوا وہی جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا جب 18 اپریل 1955 کو آئنسٹائن کا پرنسٹن ہاؤسپٹل میں انتقال ہوا تو اٹوپسی کے لیے آنے والے ڈاکٹر تھارمس ہاروی نے چکے سے آئنسٹائن کا دماغ نکال لیا کیونکہ وہ دنیا کے سب سے جینئس شخص کے دماغ پر تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ وہ آخر ہے کیسا اس سپیشل برین کو سٹڈی کرنے کی دلچسپی نے ڈاکٹر تھارمس ہاروی کو ان کے انجام سے بے خبر کر دیا تھا جب پرنسٹن ہاؤسپٹل کی انتظامیاں کو ڈاکٹر ہاروی کی اس حرکت کا پتا چلا تو ان کو جاب سے نکال دیا گیا لیکن ڈاکٹر ہاروی کسی طرح آئیسٹائن کے بیٹے ہینز البرٹ سے پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ان کے والد کے دماغ میں چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں ڈاکٹر ہاروی ایک پیتھالوجس تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے اور آئیسٹائن کے دماغ پر ریسرچ کرنا ان کا صرف ایک خیال ہی تھا اب ہوا یہ کہ ڈاکٹر ہاروی پرنسٹن ہاؤسٹل کی جاب کے ساتھ ساتھ پرسالوجسٹ کے عیدے سے بھی ہاتھ دو بیٹھے ڈاکٹر ہاروی پہن لے ہی آئیسٹائن کے دماغ کو پرنزرف کر چکے تھے اب وہ اسے لے کر پنسلوینیا کے شہر فیلانیلفیا چنے گئے وہاں جا کر انہوں نے اس دماغ کی کئی تصویریں لیں اور پھر اس دماغ کے دو سو چالیس چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں الگ الگ پریزرف کیا اور بے سوٹ میں چھپا دیا اس مسئلے کی وجہ سے ڈاکٹر ہاروی کا اکثر اپنی بیوی سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور وہ اس دماغ کو باہر پھینکنے کی دھمکی دیا کرتی تھی ایک دن یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میاں بیوی کی طلاق ہو گئی پھر ڈاکٹر ہاروی برین لے کر کینسس کے شہر ویجیٹا چلے گئے جہاں انہوں نے ایک بائیولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کی نوکری شروع کی یہاں وہ اپنے فارغ وقت میں آئنسٹائن کے دماغ پر تحقیق کرنے کی کوشش کرتے اس کے بعد انہوں نے بہت سے شہروں میں الگ الگ نوکریاں کی اور یہ دماغ ساتھ لے کر جاتے رہے آخر کار کئی سال گزرنے کے بعد جب وہ آئنسٹائن کے دماغ کے بارے میں کچھ خاص معلومات حاصل نہ کر سکے اور ان کا میڈیکل لیسس بھی کینسل ہو گیا اور ان کو ایک پلاسٹک فیکٹری میں جوب کرنے پڑی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئنسٹائن کے بریک کے الگ الگ حصوں کو دنیا کے مہترین نیورو پیتھالوجسٹ کے پاس تحقیق کے لیے بھیجیں گے اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا دوستو برین چوری ہونے کے تیس سال بعد یعنی نائنٹین ایٹی فائی میں آئنسٹائن کے برین پر پہلی ریسرچ پبلش کی گئی جس کے بعد اگلے اٹھائیس سالوں تک دنیا بھر کے کئی نیورو پیتھالوجسٹ کی جانب سے اس پر سٹیڈیز پبلش کی گئی جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان کے دماغ سے کافی مختلف تھا سب سے بڑا فرق دماغ کے حصے کورپوس کیلوسم میں پایا گیا دراصل انسانی دماغ دو الگ الگ حصوں میں تقسیم ہوتا ہے لیفٹ برین یعنی جسم کے رائٹ سائٹ کے حصوں کو جبکہ رائٹ برین جسم کے لیفٹ سائٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ نائنٹی پرسنٹ انسانوں کا لیفٹ ہیمی سفیر بولنے سمجھنے میتھمیٹیکل ریزننگ اور رائٹنگ کے دوران کام کرتا ہے جبکہ رائٹ ہیمی سفیر کے پاس کرییٹیوٹی، آرٹس، شیفز کو پہچاننے اور میوزیکل سکلز کی ذمہ داری ہوتی ہے برین کے ان دونوں حصوں کو آپس میں ملانے والا سٹرکچر ہی کورپوس کیلوسم کہلاتا ہے اسی کے ذریعے برین کے دونوں حصے آپس میں کومنیکیٹ اور کورڈینیٹ کرتے ہیں آئنسٹائن کا کورپوس کیلوسم عام انسانوں کے مقابلے میں بڑا تھا یعنی ان کے دماغ کے دونوں حصوں کا آپس میں بہت سٹرونگ کنیکشن تھا جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں بہت سے کمپلیکس پروبلمز کو امیجن اور سولف کر سکتے تھے دوستو کورپوس کیلوسم کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے بہت مختلف تھا ریسرچرز کے مطابق اس پیٹرن کی وجہ سے ان کے دماغ میں نیرونز کا فلو کافی بہتر تھا جس کی وجہ سے ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی پاور کافی سٹرونگ تھی آئنسٹائن انتہائی کمپلیکس پروبلمز کو بغیر پین اور پیپر کے محض اپنے دماغ میں ہی سولف کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اس کے علاوہ جب آئنسٹائن کے برین کا وزن کیا گیا تو وہ بارہ سو تیس گرام تھا جبکہ عام انسانوں کے دماغ کا وزن چودہ سو گرام ہوتا ہے ریسرچرز کے مطابق ان کے دماغ کی لائننگ کافی پتلی تھی جس کی وجہ سے ان میں زیادہ نیرونز پائے جاتے تھے لیکن ابھی بھی سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ آئنسٹائن کا دماغ پیدائشی اتنا سپیشل تھا یا اس میں بعد میں چینجز آئیں دوستو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ آئنسٹائن پیدائش کے پانچ سال بعد تک بول نہیں سکتے تھے جبکہ عام بچے دو سے تین سال کی عمر میں بولنے لگتے ہیں جب انہوں نے بولا شروع کیا تو تب بھی وہ زیادہ بولا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی سوچوں میں ہی گم رہتے تھے ان کو چیزیں یا تک کہ میتھ کے ٹیبلز یاد کرنے میں بھی بہت مشکل ہوتی تھی ان کو رٹا نہیں لگتا تھا بلکہ وہ میتھ کو لوجیکلی سمجھنے میں ماہر تھے وہ ہر سبجیکٹ میں فیل ہوتے تھے سوائے میتھ اور سائنس کے جن میں ان کے سب سے زیادہ نمبر آتے تھے جب ایک فیملی ٹیچر اپنی جیومیٹری کی بک آئیسٹین کی گھر بھون گئے تو بارہ سال کی عمر میں صرف ایک ہی دن میں آئیسٹین وہ پوری بک پڑھ کر اپنے جیومیٹری کے کنسپٹس کلیر کر بیٹھے چودہ سال کی عمر میں ہی وہ ڈیفننشیل اور انٹیگرل کیلکولس کے ماہر بن گئے ان کی میتھ اور سائنس میں اتنی گرپ تھی کہ جب وہ کلاس میں کوئی سوال کرنے لگتے تو ٹیچر گھبرا جاتے کیونکہ ان کے سوال پروفیسر کے بھی اوپر سے گزر جاتے تھے چھوٹی عمر میں ہی وہ اس کائنات کے لاؤز کو ایک چھوٹی سیک ایک ویشن میں بند کرنا چاہتے تھے اور یہیں ان کی زندگی کا مقصد تھا چھوٹی سال کی عمر میں انہوں نے چار ریسرچ پیپرز پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا اسی لیے ان کو پی ہنڈی کی ڈگری اور نوبل پرائیس سے بھی نوازا گیا ان کی خدمات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی آئیسٹائن کی ان تھیسس کے بنا سائز بنکل ادھوری ہے کئی ریسنچرز نے اخص کیا کہ آئیسٹائن کا دماغ پیدائش کے بعد سپیشل بنا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کے سوالوں کا جواب نہیں ملتا تھا تو وہ خود اپنے دماغ کی مدد سے جواب تلاش کرتے تھے اور چھوٹی عمر میں ہی ایسا کرنے کی وجہ سے ان کا دماغ اسی حساب سے ڈیولپ ہوتا گیا آج بھی آئیسٹائن کا یہ سپیشل برین امریکہ میں واقع دی مٹر میوزم میں موجود ہے جہاں اس کو بڑی حفاظت سے مائیکروسکوپک فلمز میں پریزرو کر کے رکھا گیا ہے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے شکریہ